دیکھو آخری بات کر کے بس اس بات کو ختم کرتا ہوں اس پر ٹاپک پہ کئی دفعہ کہا جا چکا ہے لیکن جس کو صحابہ سے بوز ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر آپ یہ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ ہی نے قتل کیا ہے انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے یہ کام اور پھر حضرت معاویہ اس لڑائی میں واقعی ماز اللہ حکومت کی لالچ میں کیا یہ کام تو پھر کیا حضرت معاویہ آدل رہتے ہیں نیک رہیں گے حکومت کی لالچ میں کیا یہ کام تو پھر کیا حضرت معاویہ آدل رہتے ہیں نیک رہیں گے حکومت کی لالچ میں کیا یہ کام تو پھر کیا حضرت معاویہ آدل رہتے ہیں نیک رہیں گے اس سے بڑا فس و فجور کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک انسانی جان کا بلا کسی رزر کے قتل کریں اور داماد رسول کے خلاف کسی لوجک کے بغیر تلوار اٹھائیں آپ اس سے بڑا کوئی دنیا میں جرم ہو سکتا ہے پھر سیدنا معاویہ کے آگے رضی اللہ عنہ لگانا جائز ہوگا ساتھوہ ریفرنس ملہ علی کاری یہ آپ نے اکثر سنے ہوں گے بلکہ دیوبندی تو ان کا نام لینے سے پہلے بھی شاید وضو کرتے ہوں ہاں بہت اترام کرتے ہیں ملہ علی کاری کا یہ دس سو چودہ ہجری میں فوت ہوئے ہیں آلماسٹ چار سو سال پہلے بلکہ امام عریفہ کے بعد چند بڑے جو ہنفی سکول آف تھارٹ کے علماء ہیں نا امام بدر الدین عینی ہوں ان اس لیول کے اگر کوئی علم ہے تو یہ ملہ علی کاری ہیں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے مشکات المصابی کی شرح لکھنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کیونکہ مشکات کی شرح لکھنے کا مطلب تھا کہ مشکات تو ساری ہنفیت کے خلاف ہے کیونکہ وہ تو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں تو ہنفیت کو بچانے کے لیے مشکات کی شرح بھی لکھنی تھی تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا تو انہوں نے من قات المفاتح اس کی شرح لکھی اس وجہ سے ملہ علی کاری کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس مشکات میں بھی یہ دیس آتی ہے کہ مہر کو بھاگی جماعت قتل کرے گی ناسکی کہتے جاؤ گے وہ دیس مشکات میں ہے تو اس کی شرح میں ملہ علی کاری میں یقین کریں ملہ علی کاری کے لیے میرے دل میں جو محبت کے جذبات پیدا ہوئے یہ پڑھنے کے بعد باقی جو انہوں نے ہنفیت کا جھوٹا دفاع کیا جس جگہ پہ وہ ایک لاکھ بات لیکن یہاں پہ یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں ہوتے تو ان کو رفزی ڈکلیر کر دیا جاتا پرانے ہیں تو بچگئے ہیں تو اس حدیث کے تحت میں لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب حضرت معاویہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی بغاوت سے رجوع کر کے خلیفہ برحق سیدن علی کی اطاعت کی طرف آ جاتے ان کی مخالفت چھوڑ دیتے اور خلافت منفیہ کی طلب ترک کر دیتے پہلا انہوں نے اٹیک کیا کہ حضرت معاویہ خلافت کی لالچ رکھتے تھے یہ ملالی کاری کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ساس عثمان چاہتے تھے وہ ظاہر ہے وہ یہاں بھی پولٹیکل لیڈر صاحب کو پتا ہے کہ سامنے کچھ اور ایجنڈا ہوتا ہے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے تو یہ ملالی کاری کہہ رہے ہیں کہ وہ خلافت کی جو طلب ہے وہ چھوڑ دیتے اور حضرت علی کی بیعت کر لیتے جو انہوں نے نہیں کیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ باطن میں باغی تھے اور ظاہر میں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خون عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے سر اس سے بڑا اور کیا فتوہ رہ گیا ہے ملالی کاری نے چک کے موندہ کر چڑے سارے انہوں یہ جملے ہم نہیں کبھی بول سکتے اس سے بڑا تو کوئی فتوہ نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ کہہ رہے ہیں سب زہری تھا اندر کچھ اور تھا امام شکانی لیکن شکانی تو چلیں چھوٹا بند ہے وہ تو بعد میں آیا نا ملالی کاری سے دو سو سال بعد آئے ہیں چنانچہ یہ حدیث جو بہاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے کہ سیدنا امامار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی ان کی پشیدہ چیز کو ظاہر کرنے والی ہے اور ان کی بغاوت کو روکنے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اندر چھوٹی بات تھی نا اس کو امامار کو باغی جماعت قتل کر لے گی اس کے بعد تو رجوع کر لیتے ہیں تو نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے اندر گالوچ کوئی ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں چلو پہلے تھے پلکھا لگ گیا بعد ہی جدو امامار قتل بھی ہو گیا انہوں نے پلکھا ختم تھی تو کہنے نہیں گالوچ کوئی ہو رہا ہے تاہم کتاب تقدیر میں اسی طرح لکھا ہوا تھا جیسا ہو گیا حضرت معاویہ کے عمل اور رویہ کی وجہ سے قرآن اور حدیث دونوں محجور اور متروک ہو گئے انہوں نے کہا قرآن کو بھی انہوں نے پسے پشٹ ڈال دیا یہ محجور وہی لفظ ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحجُورًا سورة الفرقان آیت نمبر تیس رسول اللہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا تھا تو ملالکاری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے رویہ نے قرآن اور احدیث کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا یعنی اس کو ترک کر دیا تو ملالکاری کہتے ہیں حضرت معاویہ کے رویہ نے قرآن اور احدیث کو پیٹ کے بیچھے ڈال دیا اور متروک کر دیا یعنی اس کو ترک کر دیا یہ ساتھما ریفرنس تھا آٹھما امام عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب دیکھیں کیسا بندہ ہم نے دریافت کیا ہے سیرت الرسول کتاب کا تعریف بھی کر رہا ہے مختصر سیرت الرسول جو کوئی خریدتے ہی نہیں تھا تو اس میں حضرت علی کے اوپر جو چپٹر ہے اس میں دس ریفرنسز میں نے بتایا تو مرے کلپ بھی ریکارڈڈ ہے محمد بن عبدالوہاب شیعہ کے نام سے تو تین ریفرنسز سپیسیفکلی امیر شام کے حوالے سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے اہل شام سمیس سیدن علی کی بیعت نہیں کی پھر ان کی صرف مخالفت ہی نہیں کی بلکہ ان پر قتل عثمان میں اعانت اور اس پر رضا مندی کا الزام بھی دھرا وہ کہتے ہیں حضرت علی کے اوپر الزام دھرا کہ عثمان کو اس نے مروایا کس نے امیر شام نے کہا مگر اللہ نے سیدن علی کو اس الزام سے بچا لیا پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سیدن عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن آس نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کر دی ہے انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دی ہے یہ حدیث محسنہ دیامت میں مجود ہے میرے سچ پیپر میں بھی ہے اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ امیر کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں معاویہ بولے خاموش رہ واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں بھسلتے ہو پھر آگے جا کے لکھتے ہیں کہ سیدن عمار کی شہادت کے بعد حضرت عمر بن آس نے لڑائی ترک کر دی اور بہت سے لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تم نے لڑائی کیوں ترک کر دی ہے انہوں نے کہا ہم نے عمار کو قتل کر دی ہے یہ حدیث محسنہ دیامت میں مجود ہے میرے سچ پیپر میں بھی ہے اور میں نے رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے فرمایا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی معلوم ہوا کہ ہم باغی ہیں معاویہ بولے خاموش رہ واللہ تم اونٹ کی طرح اپنے ہی پشاب میں بھسلتے ہو کیا ہم نے ان کو قتل کیا ہے ان کو تو علی ان کے ساتھیوں نے قتل کیا ہے جنہوں نے ان کو لا کے ہمارے درمیان پھینک دیا ہم تو اپنے بچاؤ کے لیے لڑ رہے تھے جس میں وہ قتل ہو گئے انہوں نے کہا یہ تو مجبورا تھا ان کو استغفراللہ سیدنا علی کو اس کی خبر ہوئی تو حضرت علی نے آگے سے پھکی دی الزامی جواب انہوں نے کہا اگر ہم نے عمار کو قتل کیا ہے کافلے میں بھیج دیا غزوہ اہد میں اے پھکی زی کہ بھی جو سپورٹر ہوتا ہے وہ اگر مخالف سے لڑتا ہے پارجے تو مخالف یہ کہ کہ اس نے مروایا ہے کیوں لے کے آیا ہے کانی کانی ہوں دیئے پاہمیں آج دا بندہ کرائے پاہمیں پرانا بندہ کرائے کڈی اڈی کانی کرائی ہے اچھا یہ ان کے جو سپورٹر نا بنو میں یہ آکے وہ آج اسی لیول کی کانییں کراتے ہیں کہ بھی جو سپورٹر ہوتا ہے وہ اگر مخالف سے لڑتا ہے پارجے تو مخالف یہ کہ کہ اس نے مروایا ہے کیوں لے کے آیا ہے کانی کانی ہوں دیئے پاہمیں آج دا بندہ کرائے پاہمیں پرانا بندہ کرائے کڈی اڈی کانی کرائی ہے اچھا یہ ان کے جو سپورٹر نا بنو میں یہ آکے وہ آج اسی لیول کی کانییں کراتے ہیں